نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں اس پاس تیچیتنا جہاں میں ہوں ناندنی اور میں ساتھیں بھارت سرکار آئیوش منترالے کے بورٹ میمبر ڈاکٹر رویند رپوروال ڈاکٹر صاحب بہت بہت سفاگت ہے آپ کا تو درشکوں کہتے ہیں کہ زندگی کی جو رفتار ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے ضروری ہے فیزیکلی اور منٹیلی فٹ رہنا بہت ضروری ہے تندرست رہنا اور اس کے لیے ہم تمام پریاس کرتے ہیں ہیلتھ کانشیس رہتے ہیں اور اپنی دن چریا میں تمام چیزیں شمار کرتے ہیں اور ان میں سے ہی ایک ہوتا ہے سپراؤٹس کا یوز کرنا ہے یعنی کھانے پینے کے عادتوں میں سپراؤٹس کو استعمال کرنا ڈاکٹر صاحب اناج تو ہم جانتے ہیں کہ بھائی کھانا پینا ہمارے لیے ضروری ہے اناج اس کا ایک حصہ ہے لیکن یہ سپراؤٹس میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے جو ہمیں خاص طریقے سے لاپ پہنچاتا ہے نندنی جی جو ہم اناج کھاتے ہیں اناج کسی بھی روپ میں کھائیں اس اناج سے ہمیں پروٹین کاربو ہائیٹریٹ اور فیٹ کے ساتھ کچھ بیٹمنز اور منڈرلز کی پراؤٹی ہوتی ہے لیکن سوکھے اناج میں اور انکوریت اناج میں کیا فرق ہے سائدہ اب یہی پرسن ہے آپ کا جی بھرکل آخر کیوں ہو اس راؤٹس میں ایسا کیا ہو جاتا ہے جی جی تو سوکھے اناج میں کچھ سپت عوستہ میں کچھ ایسی تطھ ہوتے ہیں کچھ ایسی انجائم ہوتے ہیں جو سپت عوستہ میں رہتے ہیں جی یعنی کچھ ایسی اچھی باتیں ہوتی ہیں جو سو رہی ہوتی ہیں سو رہی ہوتی ہیں اور یہ سپت عوستہ میں جیسے ہم نے اس کو پیس کے گہوں کو پیس کے آٹا بنا دیا تو یہ سپت عوستہ میں ہی پیس کے آٹا بن جاتا ہے چپاتیاں بن گئیں اور ہم نے کھا لیا اور ڈیجیسٹ بھی ہو گئے لیکن جب اس گہوں کو پانی میں بھہو دیتے ہیں اور پھر انکوریت کر لیتے ہیں تو انکوریت میں جو چھوٹا سا جڑ نکلتی ہے سفید رنگ کی جب یہ جڑ نکلنے کا کام شروع ہوتا ہے تو شریر کے اندر بھاری ماترہ میں منرلز بیٹمنز کی جرورت ہوتی ہے اس پودے کو اس جڑ کو بکسٹ ہونے میں پتے اور پودھا بننے میں اور یہی جو سپت سکتی ہے یہی جگرت اور کریاسیل ہو جاتی ہے اور جو ایک چھوٹے سے گہوں کو پودھے میں بدل دیتی ہے جنڈنی جی لوگ بہت سے کہتے ہیں کسام مٹی سے سب چیز لے لیتے ہیں نشت روپ سے جڑ مٹی سے سب چیز لیتے ہیں لیکن آپ ایک گہوں کے دانے کو انکور ہونے دیجئے اور اس کو مٹی میں مت ڈالیے تب بھی اس کی جڑ دو سے تین انچ تک گڑ جائے گی اور ہلکے ہرے ہرے اس میں پتے ہو جائیں اس کا مطلب گہوں کے چھوٹے دانے میں اتنی جیونی سکتی اتنی نسکری سکتی اس سمیں ہوتی ہے جس سمیں وہ انکورت نہیں ہوتا اور انکورت ہوتا ہے تو ایسی ایک سکری سکتی اس کے اندر کریاسیل ہو جاتا ہے جو اس ایک چھوٹے سے گہوں سے پودا بنا دیتی ہے اور یہی انکورت جب ہم سیون کرتے ہیں نندنی جی تو جو ہمارا سامان میں گہوں ہوتا ہے سوکھا اناج ہوتا ہے اس کی طلا میں کئی گناہ زیادہ لاپکاری ہوتا ہے اس کے اندر منرلز اور بٹمنز کی مطرہ بہت ہوتی ہے جیونی سکتی ہوتی ہے فائٹو نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں اور اگر آپ کی انمتی ہو تو ایک مہتپون بات اور بتا دیں جی ضرور بتائیں سامان نتہ اناجوں میں بٹمنزی نہیں ہوتا بٹمنزی نہیں ہوتا ہے لیکن گھروت کے لیے بٹمنزی کی بہت ضرورت ہوتی تو جب ہم اناج کو ڈالوں کو پنی میں بھگو کے اپری آوستہ کی پہلاتے ہیں تو بٹمنزی بیس گناہ دہا تک بار جاتا ہے جب انکورت ہو رہا ہوتا ہے اس کی پوسٹکتہ ہوتی ہے اس کی نہیں سکتی ہوتے اور جب ہم اس کی بن کرتے ہیں تو یہ نہیں سکتی ہماری کے اندر پہنچ ہمارے سریر کے جو بیماریاں ہوتے ہیں جو بیماریاں exist کر رہے ہیں اور ہمارے سریر ہم سیکس کو دکھ دے رہے ہیں ان کا سناس کرنے میں مدد کرتی ہے اور جب ہمیں پرارمبک روپ میں ہوتی ہیں ان کو تو ہوا کی طرح اڑا دیتا ہے اور سریر کو سواست اور نیروی رکھنے میں مدد کرتا ہے یعنی کہ یہ اچھا ہوتا ہے یہ تو ہم جانتے تھے لیکن کتنی بتایا ہے کہ کیسے اچھا ہوتا کونسی وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں لا پہنچاتی ہے یہ ضرور ہم نے اب سمجھا ڈرکٹر صاحب اگر ایک اناج کی بات کی جائے گہوں کا آپ نے ذکر کیا ایک سوکھا کے ہوں اور ایک انکرے ہوں یعنی کہ بھی گاہوا کے ہوں موٹے طور پر اگر بات کی جائے چنے کو ہم مکھے روپ سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہرا چنا بھی کھایا جاتا ہے سوکھا بھی کھایا جاتا ہے اور انکرے کر کے یعنی کہ سپراؤٹس کے روپ میں بھی کھایا جاتا ہے این میں کتا فرح چیزیں اور کنکن اناجری سے ستمال کر سکتے ہیں یہ چنے کے آپ کی روپوں کی چرچہ کی تینوں کے بارے میں بتائیں گے ہرا چنے جب سیبن کرتے ہیں تو یہ بہت پاچھ ہونا ہے کہ اندر اچ اس طرح کا جیونی سکتی ہوتی ہے اچ اس طرح کا فائیور ہوتا ہے جب یہ چنہ میچور ہو جاتا ہے سوکھنے لگتا ہے جب یہ سوکھ جاتا ہے تو اس کی پروٹین ویلیو بڑھ جاتی ہے اس کی جیونی سکتی کم نہیں ہوتی ہے کم احساس ہوتی ہے یہ جیونی سکتی سپت عوستہ میں نسکری عوستہ میں چلی جاتی ہے پہلے جاگ رہی ہوتی ہے پھر بڑے پر سو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی ہے ہاں سوتی رہتی ہے اور جیسے ہم نے چنے کا آٹا بنا لیا بیشن بنا لیا تو وہ جیونی سکتی نسٹ ہو گئے اس کا اپیوگ اس کا لاغ سیونتر والے کے سریر کو پرابت نہیں ہوگا لیکن یہی سوکھان آج جب انکورت کر جاتا ہے تو یہ نسکری جو سکتی ہے جو جیونی سکتی ہے یہ پھر سے سکری ہو جاتی ہے پھر سے کریا سیل ہو جاتی ہے اور نندری جی اگر میں یہ کہوں ان تینوں میں سربادی انکوریت ہے انکوریت روپ میں اناج کا سیون کرنا سب سے ادھیک ہتکاری ہوتا ہے اس کا قارن کیا ہوتا ہے نندری جی جیسے ہارا کھاتے ہیں ہارا اناج کھاتے ہیں وہ تو پوسٹک ہے ہی ہے لیکن اس کے اندر میچورٹی نہیں ہوتی میچور ہونے سے پہلے ہی تو ہم ہم سکھا لیتے ہیں اور جب یہ میچور ہو جاتا ہے اس کے اندر پرکرتی جن جن چیزوں کا سماویس کرنا چاہتی ہیں وہ ساری چیزیں اندر جب ہو جاتی ہیں تب وہ میچور ہو جاتا ہے تب وہ ایک سوکھ اناج کے روپ میں بدل جاتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ پرکرتی اس کو سرسٹی کے بنانے کے لیے آگے جنریشن کو بنانے کے لیے ایک تیار کر کے سرچ چھت رکھ دیتی ہے اور جب اس کو انکوری تباستہ میں کر لیتے ہیں تو اس کی جیونی سکتی اپنے چرم پر ہوتی ہے اس کے اندر بٹمینز اور منرلز بڑی ماترہ میں ہوتے ہیں ایک مہتپور تت اپنے درسکوں کے ساتھ سیار کرنا چاہتا ہوں کہ سوکھی عوستہ میں سامان نے روپ سے جو بٹمینز ہوتے ہیں اس سے انیکوں نہ جاتا بٹمینز اور منرلز اس کے اندر اتپن ہو جاتے ہیں انکورن کی پرکریا کے دوران بٹمینز میں نندنی جی بٹمین اے بٹمین سی بٹمین بی کمپلیکس بی ون بی ٹو بی فائیب بی ٹویل جیسی بٹمینز بٹمین ای بٹمین کے کا فبارہ جیسا چھوٹ جاتا ہے بہت بڑی ماترہ میں اتپن ہوتے ہیں اور سوکھی عوستہ میں جو فائیور ہوتا ہے یہ فائیور جب انکورن کی عوستہ میں ہوتا ہے تو یہ فائیور بہت کچھ سرینی کے فائیور میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ پوسٹکٹا کی ساتھ ساتھ ہمارے ایسو فیگس ہمارے موں سے لے کے ہمارے ریکٹم تک ہمارے مل دوار تک پورے پچندنٹر کی ایسی صفائی کر دیتے ہیں جیسے لوگ دیوالی میں کرتے ہیں بہت ہی اچھا آپ نے دیوالی کا ادھارن دیا آپ نے ادھیکی بات یہ تو کلیر ہو چکے جو انکورت اناج ہے وہ نشیط طور پر ہمیں زیادہ فائیدہ پہنچاتا ہے کیا وہ بھی کا ہوتی ہے آپ نے کہا کہ انکورت اناج کا اگر ہم استعمال کریں گے اگر اسے اپنے کھانے میں شمار کر لیں اپنی دنچاریہ میں شمار کر لیں تو جب یہ ہے وہ شروع ہونے کے ہی ٹائم پر ختم ہو سکتی ہیں بڑی سے بڑی بیماریوں کا سمادھان نکل سکتا ہے بھومی کا کیا ہوتی ہے کیسے کرتا ہے یہ دیکھئے جب سبت عوستہ میں ایک سوکھے اناج کے اندر جو مسکری سکتی ہوتی ہے یہ انکورن کے دوران کیا سیل ہو جاتی ہے اور بڑی ماترہ میں یہ بیٹوینز منرلز کا اتپادن شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ انکورن ایک پودھے کا روپ لے سکے اس لیے یہ نسچت روپ سے سوکھے اناج کی طرح میں انکوری تناج جیادہ سپاچ ہے جیادہ پوسٹک ہے جیادہ ہیت کاری ہے اور سب سے بڑی بات اگر آپ انمتی دیں تو میں سیئر کرنا چاہتا ہوں جی ضرور جیسے آپ نے پروٹین کھائی آپ نے کہا ہوں کہ ہاں ٹا کھائیا پروٹین کھائی کاروہائیڈریٹ لیا تو پروٹین کیا ہے ایمینو ایسیڈ میں بدلتی ہے کاروہائیڈریٹ فریٹوز لیکٹوز اور گلوکوز میں بدلتا ہے یہ سیمپلیسٹ فورم ہے اور فیٹ کیا ہی میں بدلتا ہے ایمینو ایسیڈ میں فیٹی ایسیڈ میں بدلتا ہے اور جب یہ سیمپلی کرن کی پرکریہ سریر کے اندر چلتی ہے تو سریر کو آدھا گھنٹے سے لے کے تین گھنٹے چار گھنٹے تک لگ جاتے ہیں لیکن یہی سوخہ آناج جب انکوریت کر لیا جاتا ہے تو انکوریت اوستہ میں اس کے اندر جو گلوکوز ہوتا ہے جس کے اندر جو سگر ہوتی ہے وہ گلوکوز یا فریکٹوز میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر پروٹین ایمینو ایسیڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر فیٹ فیٹی ایسیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے لگ بگ پچھتر پرسنٹ جو کام پیٹ کے اندر ہونا تھا انکوریت اوستہ میں سوخہ آناج اپنے آپ انکوریت اوستہ میں اس کو سپاچ بنا دیتا ہے پچھتر پرسنٹ پاچن وہ سویم کر کے سریر کے اندر بھیجتا ہے جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو اتنا بڑا لاب پرابت ہوتا ہے جی تمام لاب پرابت ہوتے ہیں اور کسے پرابت ہوتا ہے یہ آپ نے بتایا کون کون سی پریشانیوں میں ہم انکوریت اناچ کا استعمال کر سکتے کیا موٹاپا جو سب سے بڑی چنوٹی ہوتی ہے ہر ایک ہر دوسرے انسان کے لئے مجھے لگتا ہے کیا موٹاپا بھی دور کرنے میں اس کی کچھ پھومکہ ہے نندری جی پہلے میں کچھ تتھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے درسک اس بات کو صحیح روپ میں احساس کر سکیں جان سکیں موٹاپا کم کرنے کے لئے لوگ کھوپ پسینہ بہاتے ہیں جم میں یوگا ہمیں دور لگاتے ہیں ایکسرسائج کرتے ہیں دنیا بر کے جو سادھن جانتے ہیں وہ کرتے ہیں کھوپ پسینہ بہاتے ہیں پسینہ میں منرلز بہتے ہیں بہت بار کچھ بٹمنز بھی باہر نکل جاتے ہیں اور ڈائیٹ کم لیتے ہیں چاہے پوروس ہوں چاہے مہلائیں ہوں مہلاؤں کی لڑکیوں کی اچھا سکتی تو اتنی مجبوط ہوتی ہے کیول پانی پہ تین تین دن رہ جاتے ہیں ایک کھیرہ کھاکے رہ جاتے ہیں انہیں رسول اللہ بھی ایٹریکٹ نہیں کر پاتا ان کا ادیس رہتا ہے بجن کم کرنا ہے مٹاپا گھٹانا ہے تو ایک طرف تو نندری جی وہ ایکسرسائج کر رہے ہیں دوسری طرف منرلز اور بٹمنز کی ماترہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ ڈائٹ میں کیا لے رہے ہیں یہاں پر ایک کولر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جانتے ہیں ان سے ان کا سوال سوال تھی آپ کو سوال تھی چھتنا میں اپنا نام بتائیں ان سے سمپرک ہمارا ٹھوٹ گیا ہے تو نندری جی کیا ہوتا ہے منرلز اور بٹمنز کا لیبل کم ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹ پروٹین کا لیبل کم ہوتا ہے اور ادھر کیلوریز کھلچ کر رہے ہیں ادیس ہوتا ہے جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے جو جمع فیٹ ہے اس کو ڈیجول کر کے ہم کیلوریز کو بارن کریں لیکن اس میں جو بٹمنز اور منرلز کی کمی ہوتی ہے یہ تھائرائیڈ جیسے ڈیس آرڈرز پیدا کرتی ہے یہ انڈوکرائن ڈیس آرڈرز پیدا کرتی ہے جس سے محلاؤں میں پیریرز پینفول ہو جاتا ہے پی سی اوڈی کی دکت ہو جاتی ہے ہارمونل ڈیس آرڈرز ہو جاتے ہیں ٹی 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 ڈیس ایچ کی ڈیس آرڈرز عام طور سے اس کا ایک بڑا ادھارن ہے اب اگر ہم انکوری تناج کا سیون کر کے بجن کو کم کریں گے تو دو لاب ہوتے ہیں انڈنی جی انکوری تناج لو کیلوری کی ڈائیٹ ہوتی ہے ہم کیلوری تو کم دے رہے ہیں لیکن ہائی منرل ہائی بٹمن لیویل کی ڈائیٹ ہوتی ہے اس میں بٹمنز بہت ہوتے ہیں منرلز بہت ہوتے ہیں بٹمنز اور منرلز کی کمی نہیں ہو پاتی ہے کیلوری ہم کم دے رہے ہیں ساتھی بہت اچھ اسطر کا فائیبر دے رہے ہیں تو جو شریر کے اندر گندگی ہوتی ہے وہ ساف ہوتی ہے منرلز اور بٹمنز کا لیویل مینٹین رہتا ہے لو کیلوری کی ڈائیٹ ہوتی ہے اور انکوری تناج کے اندر ایک بہت بڑا گھڑ ہوتا ہے کہ یہ شریر کے اندر نسکری عوستہ میں جو بھی تتو پڑا ہوتا ہے اس طرح کو نکالنے کا کام کرتے ہیں آلسی لوگوں کا کام کوئی نہیں ہے سریر کے اندر تو یہ جو سیچوریٹڈ فیٹ ٹمی پر جمع ہوتا ہے ہاتھ پیر بھی بلکل پتلے ہیں نندری جی چہرہ بہت پتلا ہے پیر بہت موٹے موٹے ہیں ہپس بڑے ہیں ٹمی نکلی ہیں ایسے لوگوں میں انہیں اس تھانوں پر سیچوریٹڈ فیٹ کمزوری بھی نہیں ہے کمزوری نہیں آئے گی ہموگلو بھی بڑھے گا اور کوئی دوسری دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کی ٹائٹ رہے گی یہاں پر ہی کولر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جانتے ہوں سے ان کا سوال سوال کریں میں ڈھنڈراج اروڑا کولنا ہوں 70 years انکوریت اناج کے بارے میں میں کھاتا ہوں دیکھیں 75 years اس کی ایج میں انکوریت اناج کھانے سے جو گیس بنتی ہے اس کے دو قارن ہے سمبابنہ ہے کہ آپ کے دانت نہیں ہوں گے آپ اس کو موٹا موٹا تھوڑا بہت جو چبا پایا بیسے ہی کھا لیا اور انکوریت اناج کے ساتھ اگر آپ نے نیبو اور نمک کا استعمال کیا تو یہ گیس بنا دیتا ہے کیونکہ نمک اور نیبو ڈالتے ہی وہ جیویت ہوتا ہے انکوریت اناج جب اس میں نمک ڈالتے ہیں آپ کسی کی جڑ میں نمک ڈالو گئے آپ تو کیا ہوگا اس کی جیب نہیں سکتی ختم ہوگی وہ مرنے کی کاغار پہ آ جائے گا اور جو ہی نمک ڈالتے ہیں انکوریت اناج سے پانی چھوٹ جاتا ہے اس سے سارے بٹمنز سارے منرلز اس پانی سے چھوٹ کے باہر نکل جاتے ہیں اور ہم کیول فائبر فائبر کھا لیتے ہیں جو گیس بناتا ہے آپ کو انکوریت اناج پچھتر سال کی عمر میں اگر کھانا ہے تو کیا کریے تین چار خجور یا تھوڑی سی کسمس لیجئے اور انکوریت اناج کو مکسی میں ڈال کے یا سلوٹے پہ اچھی طرح پیس لیجئے کسمس کی مٹھاس کھجور کی مٹھاس سے وہ میٹھا ہو جائے گا اس کو آپ دیرے 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 چاٹ لیجئے ربڑی کی طرح کھا لیجئے اور اوپر سے دودھ پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں انتہ آپ سامان پانی پی لیں لیکن یہ دھیان رکھئے گا مکسی میں پیسنے کے دس منٹ کے اندر اس کا سیون کر لیں انتہ اس کی جیونی سکتی جو آپ کے سریر کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی وہ ختم ہو جائے گی جی تو طریقہ بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کس طریقے سے لینا ہے آپ کو انکوریت اناج کیا سامدھانی برتنی اس پر ضرور دھیان رکھئے گا دیکھیں فائدے تو بڑے ہیں بہت ہی اچھے ادھارن کے ساتھ میں آپ نے بتایا ہے کہ اس کو آپ سپاہی سمجھیں اور اس سے جو فیٹ نمہ آپ کا چور ہے وہ بھاگ جائے گا اس کو دیکھ کر کے فائدے تو بہت ہیں لیکن اس کی اگر بات کی جائے اس کی پرکرتی کیسی ہوتی کیونکہ جو اسے استعمال کرے گا وہ ہر عمر کا ہوگا ہر عمر کے لوگوں کی الگ الگ شمتائیں ہوں گی ان کی ہی سمجھتیاں تھی کہ یہ کس طریقے سے لیں تو اگر شروعات کی جائے تو کیا پرکرتی ہے انکوریت اناج کی دیکھیں انکوریت اناج الگ الگ اناج کی الگ الگ پرکرتی ہوتی ہے جیسے چنہ انکوریت ہونے کے بعد اسن پرکرتی کا ہو جاتا ہے گے ہوں سم سیتو اسن پرکرتی کا ہے نہ گرم ہوتا ہے نہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن میتھی اجوائین انکوریت ہونے کے بعد سیتل سوروپ میں سریر کی رچھا کرتے ہیں تو الگ الگ اہار کا الگ الگ اناج کا پرکرتی الگ الگ ہوتی ہے لیکن سب سے آسچر کی بات یہ ہے کہ گرم پرکرتی کا اناج بھی سریر کے اندر گرم دوس پر بھاؤ نہیں ڈالتا ہے اگر آپ کے سریر کے اندر کوئی کف کا پرکوپ ہے اس کا تو نیدان کرے گا لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی گرم دوس پر بھاؤ نہیں دکھاتا ہے یعنی دوش پر بھاؤ نہیں ہوں گے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہونے ہیں یہ ایک ایسی ایسا الاج ہے ایک ایسی دوا ہے اگر شروعات کیجئے بزرگوں سے بزرگوں کیلئے ایک خاص صلاح کس طریقے سے انکوریت اناج کو پریوک کر سکتے ہوں وہ کون کون سے اناج ان کے لئے صحیح ہوں گے کیا سجسٹ کرے گا دیکھئے بجرگوں کی کچھ سمسیائیں ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی اپنے کوراں نے بتایا کہ ان کو گیس بنتی ہے بجرگوں میں بڑاپے میں آنکھ دانت یہ تو کمجور ہوئی جاتے ہیں تو اگر آپ کے دانت کمجور ہیں تو آپ انکوری تناج کو پیس کے لیجئے اس میں نیبو نمک کچھ مت ملائیے اس میں ٹاماتر فروٹس ان کا بھی ملانا اچت نہیں ہے آپ اس میں کسمیس میٹھا کرنے کے لیے خجور چھوارا ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں بڑے لوگوں کے لیے کون سے تتو کی ضرورت ہے کون سے انکوری تناج کی ضرورت ہے دیکھئے نندین جی چنچنا ہوتا ہے یہ گریشت ہوتا ہے یہ بھاری ہوتا ہے اور بڑے لوگوں کا پاچنتنتر عام طور سے کمجور ہو جاتا ہے تو بڑے لوگوں کو پہلا تو جیبنی سکتی بڑھانے والا آہار چاہیے اس کے لیے لگ بگ 20 گرام انکوریت گیہوں بہت سریشت اپائے ہیں انکوریت گیہوں کا سیبن کرنے سے یاداست بڑھتی ہے چرچڑا کم کم پن کم ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے راتری میں گہری اور سانت نیند آتی ہے راتری میں جو بہت بار پساب کے لیے اٹھتے ہیں وہ سمسیاں دو تین دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر انکوری سویاوین لیا جائے تو سویاوین ایک کمپلیٹ ڈائیٹ ہوتی ہے اس کے اندر پروٹین فیٹ کاروہائٹیٹ سب کچھ ہوتا ہے تو جیونی سکتی کے لیے منرلز اور بٹمنز کے لیے ہم نے گہوں کا سیبن کیا بیس گرام انکوریت گہوں اور بیس گرام انکوری سویاوین ان دونوں کا مصرن اگر صبح سیبن کر لیا جائے اور اس کے ساتھ ایک کپ دودھ جو روم ٹیمپریچر کا ہو روم پھونٹ کر کے پی لیں ان کو سردی جو کام ہوتا ہو وہ دودھ ادرک اور تلسی کو اُبال کے روم ٹیمپریچر کا کھلیں تولہ ہلکہ سب کننے اور اسے سیبن کریں بہت اب ہوگا بہت فائم ہوگا اور یہ آسی سے پاس جائے گا نہ کنائے گا نہ دوسری دیکھتے پرے گا تناکش کے تو ہیں لاب لیکن یہ آپ کے لئے تب ہی لاب ہوگا جب آپ کو جان کری ہوگی کتنے لاب کری اور کیسے اٹھائے لاب اور اس وقت کے لئے ہم آپ کے مدد کر رہے ہیں مددہ چلتا رہے گا لیکن یہ ہم ایک چھوڑے سب کے لئے کہیں مجھا ۔ ملکو ماشوہ ملکو ماشوہ ملکو 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 ملک مردولیا چورہ ہاں بیری کلیانپور کانپور پی وی سی دورز پلاسٹک دروازہ ایسیس گریٹ گریل آدھی بنایا جاتے ہیں سمپک کریں ہمین انٹرپریزز آشانگر نوستہ نیر چترہ ڈگری کالج دبل نائن ون ایٹ نائن سی رو سکترے دبل نائن سی رو سکترے دبل نائن سیکسی رو سکترے دبل نائن سی رو سکترے ہب ایکسٹر سوفتنس کسی نے پسند نائن نائن سی رو سوفٹ بھاپیو اودھ گھاتن سارا گارمنٹ نسیم آباد گھمٹی نمبر پانچ جیکٹ جینز ٹی شرٹ جوگنگز شرٹ پانٹ لیڈیز ویر کی ہر ویر آئیٹیو پلک ہے سارا گارمنٹ موبائل نمبر سکس ری زیرو سکس ایٹ ون سکس ری وان فائف ہاتھ دھویا ہاں ہیلت ایکسپرٹس نے کیا کہا ہے کرونا سے لڑنے کے لیے سوپ سے ہاتھ دھونے چاہیے اور یوں اس کیا کیا ہنڈ واش زیادہ تر ہنڈ واشز میں ڈیٹرڈنٹ ہوتا ہے یہ لے نائل ناترلز لکوڈ ہنڈ سوپ کیوں؟ اس میں ہے ہنڈر پسنٹ سوپ ڈیٹرڈنٹ بلکل نہیں نائل 99.9% جرمز کو ہٹائے اور ہاتھوں کو مویسٹرائزد بھی رکھے ڈیٹرڈنٹ والا ہنڈ واش نہیں نائل ناترلز لکوڈ ہنڈ سوپ اب ایکسپرٹس کی سنو خدی کو آزم آیا ہے وہے انتاز آیا تم میں بھی میں ہوں شد پلاس بان مسائلہ سن سٹی اون ناؤ پالجی روڈ چھانسی ایک انوکھی سوچ 2BH کے 3BH کے ویلاس اور پلوٹس 800 سے 2000 سکوائر فیٹ تک شاندار دوپلیکس بھی سن سٹی آپ کے سپنوں کے دنیا شاپنگ کمپلیکس سکول بلے گراؤنٹ موجین کلپ ہاؤنس سویمنگ پول 24 آرچ سی سی ٹی وی کامرہ سیکیورٹی پاور بیک اپ فول ٹائم وٹر سپلائی ساتھ ہی ساتھ ICICI HDFC بینک سے فائننس کی سویدھا بھوکے کے لیے سمپر کریں میٹرو ٹاور جیون شا ایلائٹ چورہ حا جھاسی اب سونی کے سپورٹس چینلز پر دیکھے گا کرکٹ کا اصلی رنگ دکھا دے سب کو ہاں اپنا رنگ ہے ہندوستان نکلے نیلا ہاں اپنا رنگ ہے ہندوستان ٹائم آگے ہے کرکٹ کا اصلی رنگ دکھانے کا نو مہینے بعد من ان بلو جا رہے ہیں اپنے سب سے تگڑے رائیولز آسٹریلیا سے ٹکرانے یہ رائیولری شروع ہو رہی ہے 27 نومبر صبح آٹھ بجے سے بری کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سواغت ہے سواثتے چیتنا میں آج ہم ڈاکٹر صاحب سے سمجھ رہے ہیں سپراؤٹس کا کیسے فائدہ اٹھائے جائے کیا ان کے گڑھ ہوتے ہیں کیا ان کو لینے کے دوران سابدھانی بھرتنے کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جیسے کی بریق سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ بزرگوں کو کیا سابدھانی بھرتنے کی ضرورت ہے کیسے کیسے آپ سپراؤٹس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن صرف بزرگی نہیں پریبار بھی ہوتے ہیں آنے بھی صدر سے محلائیں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں بچوں کی اگر بات کی جائے تو بچوں کیلئے کتنا فائدہ مند ہے سپراؤٹس اور کس کس کون کون سے آج ان کے لئے فائدہ مند ہو سکتے ہیں نندنی جی بچے آج کے ساماجک باتاورن میں جنگ فوڈ فاسٹ فوڈ کا نیمیت روپ سے سیبن کرتے ہیں کچھ بچے تو ایسے ہیں جو دن میں کئی کئی بار فاسٹ فوڈ یا جنگ فوڈ کا سیبن کرتے ہیں اور ان کے پیرینٹس کو ان کے ماں کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر شریر کے اندر منرلز اور بیٹمینز کی ماترہ کم جا رہی ہے کیول فیٹ اور چینی کاروہائیٹریٹ جا رہا ہے ایسا پروٹین جا رہا ہے جس کے اندر فائیور نہ ہو میدہ اور جبکہ میدہ نمک اور چینی کو سویت بس مانا جاتا اندری جی ایک بار پھر اپنے درسکوں کے لئے ریپیٹ کرتا ہوں میدہ چینی اور نمک یہ تینوں چیزیں سویت بس ہیں اور جب ہم بچوں کو ان کی ماترہ زیادہ دیتے ہیں تو بچوں کا منرلز اور بیٹمینز کا لیویل کم ہوتا ہے بچوں کے آنکھ میں چسمہ لگنا مٹاپا بڑھنا جو کی آم ہو گیا آج کل بہت سنکھیا میں دیکھ رہے ہیں گصہ ان کا چرچلاپن ان کا لیک آف کانسنٹریشن ان کا پڑھائی میں من نہ لگنا اور اس کے ساتھ ایمنیٹی ریلیٹی ڈیس آرڈرز ان کا جکام خاصی بخار اکثر آ جانا ایسی دکھتیں ہمیں سوچت کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری دن چریا میں پریورتن کی ضرورت ہے صدہار کی ضرورت ہے لیکن پڑھی لکھی ماں پڑھا لکھا پریوار اس پر دھیان نہ دیکھے فوراں ڈاکٹر کے یہاں گیا دوائی لی بچے کو آرام ہوا پھر اسی روٹین پہ چل دیئے بچے کی صحت میں اندر اندر کیا کھوکلاپن آ رہا ہے کیا دیمک لگ نے باہر کہیں ٹہل لیا باہر کہیں کھیل لیا ہاتھ پوری طرح نید ہوئے تے اس لیے بخار آ گیا جی اگر ہماری اچھی ہو ہماری ریجسٹنس پاور اچھی ہو تو ہم جلدی بیمار نہیں ہوں گے ایسے اس لیے بچوں کو جنگ فوٹ اور فاسٹ فوٹ کے اسطان پر آپ نیچرل فریس فروٹس کا سیبن کرائیے فریس گرین ویجیٹیویلز دیجئے اور انکوریت اناج کم سے کم دن میں ایک بار جرور دیجئے بچوں کو بچوں کو آپ نے پوچھا کون سا انکوریت انہا بچوں کے لیے سب سے اچھا انکوریت چنہ ہوتا ہے انکوریت چنہ بچوں کے لیے بادہ ایک ایک چنہ ایک ایک بادام کے برابر طاقت رکھتا ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں بادام سے جیدہ سپاچ ہوتا ہے اور اس سے جیدہ پوسٹک ہوتی ہے تو اتیس انیوکتی نہیں ہوگی یہ ایک ایک چنہ اس کو بادام جیسی سکتی اورجہ اور اس کی امنیٹی بڑھانے والا ہوتا ہے اس لیے بچوں کو انکوری چنہ دینا سچا ہوتا ہے اگر بچوں کا لیور کمجور ہے یا بچے بستر میں باتروم کر دیتے ہیں ایک پانسہ سال دس سال کی عمر میں بھی بچوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے ہوتا یہ اس لیے ہے کہ بچے اتنی بےہوسی میں سوتے ہیں کہ انہیں پتا ہی نہیں چل پاتا ہے ایک اچھا ہوتا ہے ہتھ کاری ہوتا ہے اس سے ان کا آل راؤن ڈیبلپ منٹ ہوتا ہے چنہ کھانے سے بھرپور ماترہ میں پروٹین ملتی ہے کیلسیم ملتا ہے بچوں کی گروت ہارمون پرموٹ ہوتے ہیں تو جو بچے سالٹ ہائٹ کے رہ جاتے ہیں ان کی ہائٹ بڑھنے لگتی ہے ان کی بدھی تیج ہونے لگتی ہے اور پڑھنے میں جو جی چوراتے ہیں وہ بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں پڑھائی کرنے لگتے نیشے طور پر ہر پریوار چاہے گا کہ ان کا بچہ ایسا ہو اس کی گروت اچھی ہو پڑھنے میں اس کا من لگے اور کیا چاہیے کرنا ہے تو صرف اتنا دیکھیں اگر بات محلاؤں کی کی جائے تو ان کے لئے کیا بتائیں گے کیا ان کو بھی کچھ خاص ایسا آنا جو ان کو زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ پہنچ ہے دیکھیں محلاؤں میں دو ورگ ہیں ایک چالیس ور سے کم کی محلہ اور ایک چالیس ور سے ادھ کے محلہ چالیس ور سے کم والی محلہ کے لئے انہیں جنہیں ایور گرین جوان رہنا ہے چھر یعبن پراب کرنا یہ تو مجھے لگتا ہے ہر محلہ کو رہے ہر عمر کی محلہ کو ینگ رہنا ہے تو ایسی لوگوں کو انکورت گے ہوں ایک مہا اوسدی کا کام کرتا ہے انکورت گے ہوں کو اگر ہم بیس سے تیس گرام ماترہ میں خوب چوا چوا کے کھا کے ایک گلاس فریس فروٹ جوس اسپیس لی گاجر کا رس اگر پی لے تو یہ امرت ہوتا ہے اور اگر یہ ساٹھ دن کر لیا نبے دن کر لیا تو پورے سال جو ایجنگ کی ریٹ ہوتی ہے وہ آدھی رہ جاتی اگر آپ چالیس سال کی عمر سے فورٹی ون کی ایج میں جو ساری رک پریورتن ہونے ہیں جو سکن کے پریورتن ہونے ہیں ان کی سپیڈ آدھی رہ جاتی ہے آپ جلدی یوبا رہتے ہیں اور عمر بیک ہونے لگتی ہیں تو انکورت گہوں ان کے لیے اچھا ہوتا ہے اس انکورت گہوں میں کسمس ملا سکتے ہیں منقہ ملا سکتے ہیں اس میں اگر آپ دماغ کا کام روچ کرتے ہیں نندنی جی جیسے کوئی محلہ بینک میں ہے پروفیسر ہے ٹیچر ہے جنہیں دماغ کا کام ہے اور سردیوں بھار میں تو یہ کہوں گا کہ گاجر کارس یا ٹیماتر کارس ایک گلاس روج سیون کریں تو بہت لاپکاری ہوگا کیونکہ گاجر میں لائکو پین ہوتا ہے یہ سادارن بیماریاں تو چھوٹی بات ہے کینسر جیسی بڑی بیماری سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے آج پوری دنیا جانتی ہے کی لائکو پین کینسر کے علاج کی ادو تی دبا ہے اور ٹیماتر اس کا نیچرل سروت ہے کاجر اس کا نیچرل سروت کیا کچھ سافدھانیاں بھی ایسی ہیں جو ہمیں براتنی چاہیے سپراؤٹ سکول لینے کے دوران برانے کے دوران کوری تناز کھانے کے ساتھ کچھ لوگ انگلو انڈین ہوتے اور پڑھے لکھے ہو کر بھی جنہوں نے اپنی پڑھائی کا اپنے جیون کا اپنے جیون کے لیے اپیوگ نہیں کرتے دوسروں کے لیے تو بہت کریں گے بہت سندر سندر سلا دے دیں گے بہت سندر سندر رائے دے دیں گے کسی کا بیواد ہے تو نپٹارہ کر دیں گے لیکن اپنے لیے کیا کرتے ہیں ایک صبح بیٹھے رہیس آدمی ہیں انکوری تناز آگیا دال موٹ آگئی تھوڑا ایک کچھ گڑر آگیا اور گرین ٹی آگئی اور سب چیزیں ایک ساتھ آگیا ایک میاد رکھ کا پانی آگیا ہم سب چیز نیچرل لیتے ہیں لیکن یہ کمبینیشن اچھا نہیں ہے یہ آپ کو بیماریوں کے گرد میں لے جانے والا ہے انکوری تناز کے ساتھ کبھی بھی کیفین چائے کافی دہی ان کا سیون نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی انکوری تناز کے ساتھ سٹارچ والی چیز ہیں جیسے گھویاں سکرکان آلو کا سیون نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آلو ڈال دیا انکوری کے ساتھ تو اس کو پچھنے میں ڈھائی گھنٹے لگیں گے یہ سپاچ نہیں ہوگا یہ بہت دیر سے پچھنے والے آہار میں بدھ جائے گا کبھی بھی انکوری تناز کھانے کے ترنت بعد پانی ایووائٹ کریں پانی نہ پی بڑے لوگ جو اس کو پیسٹ بنا کے کھا رہے ہیں وہ پانی جرور پی لیں کیونکہ یہ پیسٹ پچھا پچھا ہے اب یہ اسٹماک میں گیا تو دس منٹ بعد یہ سیدھے انٹسٹائن میں جائے گا کیونکہ یہ سپاچ ہے تو اس کو جانے کے لیے تھوڑا سیمی سولیڈ ہونے کی جرورت ہے لکویڈ ہونے کی جرورت یعنی ان کے لیے پانی اچھا ہے لیکن یومہ لوگ چباتے جا رہے ہیں گرین ٹی پیتے جا رہے ہیں یہ برا کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ تھائرائیڈ یا دوسری دمائیں بھی انکوری تناج کے ساتھ کھا لیتے ہیں ایسا کرنا بھی سواست کے لیے ہتھ کاری نہیں ہے نندری جی ایک اور بات سیر کرنا چاہوں گا کچھ لوگ سگرٹ پیتے پیتے اپنا انکوریت بھی کھا رہے ہیں سگرٹ بھی پی رہے ہیں ایسا کرنا بھی اچھت نہیں ہے انکوریت کھا رہے ہیں انکوریت بھی ہے کھجو بھی رکھا رہا ہے سبجینی دو چمچ انکوریت اچھا نہیں ہے ابھی اس پرکار کا آہار سیبن کرنے والے لوگ پاچن تنت کی بیماریوں سے ہمیسا پیڑت رہتے ہیں اور انکاریو یعنی ڈیجیٹ ہمیسا کھو دی ایک پریوار میں ہوتے ڈیجیٹ کیون سویابی ہوں کیون مہین سویابی مہین بہت اچھا سویابی بھی بہت اچھا ہے رچ بہت ہے جو دیویٹیز میلائٹس ہیں جن کا گلوپیل بڑھا ہے وہ لوگ انکوریس سویابین کے ساتھ انکوریت میتھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں انہیں بہت لاپ پہنچے گا بہت فائدہ ہوگا یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو دیویٹیز میلائٹس کے مریض ہیں نندنی جی یہ اگر انکوریت میتھی اور انکوریس سویابین کے ساتھ اگر آٹھ دس صدا بہار کے پھول کی پتیاں پودے کی پتیاں نہیں توڑ کے کھالیں اور اوپر سے پانی پیلیں یا گائے کو جو گہوں کا بھوسہ کھلاتے ہیں اس کا کارا پیلیں تو بلڈ سگر جن کی کسی دبا سے انجیکشن سے اور دوسرے سادنوں سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے پے کابو ہو کے بھاگ رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اس پہ لگام لگے گی اور آشر کی بات یہ ہے کہ یہ دو سپتہ میں within limit آ جائے گی اور چار سپتہ کے بعد اگر آپ تھوڑا گڑ یا سہد بھی کھا لیں گے تو یہ limit سے آنگے نہیں بڑھے گی لیکن میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چار سپتہ کے بعد آپ رسول لے اور ربڑی کھانے لگیں گے جتنا مرجی چینی کھانے لگیں گے یہ نیچے لے گا میرا عدیس بتانا یہ ہے کہ سامان پرہیج پونڈ جیبن جیتے ہوئے جن کا بلڈ سگر کنٹرول نہیں ہوتا ہے ان کا اس اپائے سے گلوکوز لیبل نیانتریت ہوتا ہے ڈیویٹیز میلائٹس کے منیجمنٹ میں اس نسکے کا بہت بڑا یوگدان ہے آپ کی صحت کو اچھا رکھنے میں اور جیسا کہ سبھی لوگ نندنی جی جانتے ہیں کہ سویابین کڈنی کے لیے بہت اچھا ہے ڈیویٹیز میلائٹس کے مریض کی کڈنی پر برا اثر ہوتا ہے اور یہ کڈنی کو سسکت اور مجبوط بناتا ہے نیرامے بناتا ہے نیروگی بناتا ہے تو ایک اچھی عادت سپراؤٹس لینا ہے یعنی کہ انکور تناج لینا اس میں کیا سادھانی برتنی کی ضرورت ہے اسے سمندھت لگ بگ ساری جانکاری ڈاکٹر صاحب سے ہم نے لی ڈاکٹر صاحب بہت بہت دھنیوار ان جانکاریوں کے لیے تو اٹھائیے ان جانکاریوں کا لاب اور اپنی دنچاریا میں انکور تناج کو اسی طرح سے شمار کریں گے تو نشید طور پر آپ کو فائدہ ہوگا اور فائدہ ہی ہوگا اسی کے ساتھ ہی آج کے سواستی چیتا میں اتنا ہی سوار اور بہت ضروری ہے کہ ماسک میں رہیے آگلی شنیوار تک لیے دیجئے چاہتا آگلی شنیوار آگلی شنیوار